امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ خون کی کمی بیماری کیوں؟ خون کے سرخ زرات ہیمو گلوبن میں آئرن انسر کی کمی مکوی غزہ کی کمی ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال نہ کرنے وغیرہ کی وجہ سے خون کی کمی اینیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے جسم کے حساب سے مکمل خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے بیماری کی شناخت چہرے کی چمک کا ختم ہونا ناخنوں کو رنگ سفید حمد کرنے کی کوشش نہ ہونا بھوک نہ لگنا پیٹ کی صفائی نہ ہونا وغیرہ بیماری کی خاص علامات ہیں گریلو علاج سچن کے پتوں کی سبزی کھانے سے آئرن انسر حاصل ہوتا ہے یہ خون کی کمی کو دھوٹ کرتا ہے پیپل کا دھوٹ چار بوند صبح کے وقت ناشتے پر ڈال کر کھائیں دو کب گاجر کا رس روزانہ تیس دنوں تک لیں باواسیر سفرہ اور بلغم جب آلودہ ہو کر مکت کے گوشت پر ستوں کے صورت میں دکھائی دینے لگتا ہے تو اسے باواسیر کہتے ہیں یہ بیماری کبز کی وجہ سے فضلے کے اخراج کے لیے زور لگانے چپٹی اور مثالے دار چیزیں کھانے شراب پینے رات کو جاگنے سے لگتی ہے جسمانی محنت کم کرنے بار بار جلاب لینے گرم یا نرم جگہ پر بیٹھنے سکیل چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے باواسیر خونی اور رہی دو طرح کی ہوتی ہے بیماری کی شناخت مکت پر نسیں پھول کر بڑی ہو جاتی ہیں کئی بار تو وہ چنے کے سائز سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں ان کو مستے کہتے ہیں یہ مستے مکت کے اندر اور باہر دونوں جگہ ہوتے ہیں ان میں کانٹے چھبنے جیسا درد ہوتا ہے بار بار فضلے کی حاجت ہوتی ہے مکت میں خارش سرسراہٹ اور درد ہوتا ہے کبز کی شکایت رہتی ہے خونی باواسیر میں فضلے کے اخراج کے وقت خون بھی آتا ہے گھریلو علاج سیہا مرچ 20 گرام زیرہ 20 گرام اور مصری 20 گرام تینوں چیزوں کو کوٹ پیس کر کپڑے چھان کر شیشی میں بھر کر رکھ لیں اس میں سے ایک ایک چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ پھانک لیں نیم کا تیل دن میں چار بار مستوں پر لگائیں گاجر کا رس دو کپ اور پالک کا رس ایک کپ دونوں کو روزانہ بیس دن پیئیں ہر طرح کی باواسیر جاتی رہے گی صبح خالی پیٹ پپیتے کا روزانہ استعمال کریں باواسیر کے ستنوں پر پھٹکڑی پیس کر گھی میں ملا کر روزانہ لگائیں ایک چمچ لیموں کا رس چار چمچ زیتون کا تیل چار گرین گررسرین تینوں کو ملا کر ایک شیشی میں رکھ لیں اسے دن میں چار پانچ بار مستوں پر روئی کے ٹکڑے سے لگائیں یہ عمل روزانہ صبح و شام چالیس دن تک کریں غزہ اور پریز کھانا زود حضم اور بغیر مرچ کے کھائیں قبض نہ ہونے دیں دودھ میں پانی ملا کر پتلا کر پتلا کر پیئیں شراب اور منشیات کا استعمال نہ کریں بھونی ہوئی اور تلی ہوئی اور چاول سے تیار چیزیں بھی نہ کھائیں مواسیر کی بیماری میں مباشرت اور فاقہ بھی کرنا نقصاندہ ہے فضلے کے اخراج کے وقت زور لگا کر کبھی فضلہ خارج نہ کریں کچھے ناریل کا تھنڈا پانی استعمال کرتے رہیں سخت نشست پر زیادت زیر نہ بیٹھیں عام کھانا اکڑوں بیٹھنا دن میں سونا بھاری اور سکیل کھانا پریشانی اور یہ سب بواسیر کے مریضوں کے لیے نقصاندہ ہیں رات کو سوتے وقت اسپغول کا چھلکہ ایک چمچ پانی یا دودھ کے ساتھ لیتے رہیے پتری بیماری کیوں یہ بیماری نظام ابزاری سے متعلق ہے پیشاب کے ساتھ نکلنے والے تیزہ بھی اناثر جب کسی نامعلوم کمی کے باعث گردے پیشاب نلی یا مسانے میں رکنے لگتے ہیں تو ہوا کے اثر سے ریت یا کنکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اسی کو پتری کہتے ہیں پتری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور پھر وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے یہ پتری گول بیزوی کھردری اختہ و نارم بغیرہ بناوٹ کی ہو سکتی ہے بیماری کی شناخت پتری بن جانے پر مریض کو درد ہوتا ہے پتری گردے سے جب مسانے میں کھزک آتی ہے تب مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے درد کی وجہ سے مریض کا دل متلاتا ہے اور کہہ ہو جاتی ہے گریلو علاج بھونی پھٹکڑی کا چورن چار گرام روزانہ لسی کے ساتھ استعمال کریں زیادہ پانی کے پینے سے پتری گل کر نکل جاتی ہے پالے کے پتوں کا رس ایک کپ اور ناریل کا پانی دونوں کو ملا کر پیئیں پیاس کا رس دو چمچ مصری کے ساتھ میں پچیس دن تک استعمال کریں پتری گل کر نکل جائے گی روزانہ ایک کپ سیب کا جوس پینے سے کچھ ہی دنوں میں پتری گل کر نکل جاتی ہے غزہ اور پریز مریض کو ناریل کا پانی پلانا چاہیے اس کے علاوہ کھانے کے لیے زودہزم چیزیں دینے چاہیے پرانے چاول ادرک دودھ لیمو کا رس مفید ہے ان کو دیتے رہنا چاہیے میٹھا کی مکد شراب چینی گوشت چائے کافی اور ہر طرح کی ہیجان انگیز چیزوں سے پریز کریں گردے کی صفائی ہوتی رہتی ہے خارش بیماری کیوں یہ فوراں پھیلنے والی جلد کی بیماری ہے اس میں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کلائیوں کے پچھلے حصے میں اور بغل میں نکلتی ہیں آہستہ آہستہ یہ سارے جسم میں پھیل جاتی ہیں کنیا سرخ رنگ کے دبوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں بیماری کی شناخت چونکہ اس بیماری کا نام نہیں خارش ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے مریض خارش کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے گھریلو علاج خارش ہو جانے پر پانی میں نیم کی چھال گسا کر لگائیں سنگترے کے چھلکوں کو چٹنی کی طرح پیس لیں پھر اس لیپ کو خارش والی جگہ پر لگائیں تلوں کے تیل میں تلسی کا رس ملا کر کچھ دنوں تک لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے لیمو کا رس اور چمبیلی کا تیل برابر کی مقدار میں لے کر متاثرہ جگہ پر لگائیں تھوڑے سے نیم کے پتے پانی میں عبالیں پھر اس پانی سے غسل کریں آٹھ دس دن تک نیم کے پانی سے غسل کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے زیابتیس بیماری کیوں جسم میں انسولین ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے اس حالت میں انسان کھانے کے ساتھ جو شکر کھاتا ہے وہ حضم نہیں ہو پاتی جس کے نتیجے میں پیشاب کے ساتھ شکر یا چینی بھی باہر نکل جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں یہ جن کا جگر خراب ہے یا پھر زیادہ موٹے ہیں ان کو بھی زیابتیس کی بیماری ہو جاتی ہے بیماری کے شناخت کے مریض اس کو پیاس اور بھوک زیادہ لگتی ہے پیشاب بار بار آتا ہے جسم میں چھوٹ کی بیماریوں سے بچاؤں کی طاقت کم ہو جاتی ہے جسم میں پھونے پھنسی خارش وغیرہ ہو جاتی ہے زخم بھرنے میں کافی وقت لگتا ہے آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے آنکھوں میں موتیہ بند ہونے کا امکان رہتا ہے گریلو علاج میتی دانہ دس گرام اور دس گرام خوشک کریلا دونوں کو اچھی طرح پیس کر چورن بنا لیں اس چورن کو صبح کے وقت ایک سے دو چمچ تازے پانی سے نہارمو استعمال کریں صبح کے وقت نیم کے چار عدد کمپلیں بیس دن تک روزانہ چبا کر کھائیں عام کے آٹھ دس عدد نئے پتوں کو چبا کر کھانے سے زیابتیس کنٹرول ہو جاتی ہے دوپیر کے وقت آدمی مولی کا رس زیابتیس کے مریضوں کے لیے تیز بہدف دوا ہے غزہ اور پرہز جسمانی محنت اور ورزش باقاعدگی سے کریں کھانے میں چینی گو مصری میٹے پھل چاول آلو میدے سے تیار چیزوں کو نہ کھائیں جو چنے کی روٹی اور ہری سبزیاں زیادہ کھائیں ہفتے میں ایک دن فاقہ کریں لیمو کا پانی صبح و شام دونوں وقت پیئیں اس کے ساتھ ساتھ سرخ مرچ پیاز لیسن امرود کیلہ وغیرہ کا استعمال بھی نہ کریں کریلا پرول بینگن دک کے مطابق یہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو بہاں مخالف چیزیں کھاتے ہیں جیسے دودھ اور مچھلی ہوتی ہے اور بہاں جو مخالف ہوتی ہیں کھانا اس کے علاوہ ڈکار چھینگ کیب بول و براز وغیرہ کی جوش کو روکنے دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرنے کھانا کھانے کے بعد ورزش کرنے ترش اور گرم چیزوں کے زیادہ کھانے وغیرہ کی وجہ سے بھی برس کی بیماری ہو جاتی ہے یہ بیماری مورسی بھی پائی جاتی ہے بیماری کی شناخت جسم پر سیاہ دبے بنتے ہیں جلد کی حساسیت کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھ کر سارے جسم میں پھیل جاتی ہے ویسے یہ چھوٹ کی بیماری نہیں لیکن معاشرے میں برس والے شخص کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے یہ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتی گریلو علاج سیاہ ارڑ پیس کر سفید داغوں پر دن میں تین چار بار لگانے سے داغوں میں جلد کا حقیقی رنگ آنے لگتا ہے تلسی کے پودے کی جڑ اور تنے کو صاف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں پھر اسے ایک دو کلو خالص تیلوں کے تیل میں ڈال کر آنچ پر رکھ کر اچھی طرح پکائیں اسے چھان کر ششی میں بھر لیں یہ تیل دن میں تین چار بار روئی کے ٹکڑے سے سفید داغوں پر لگائیں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ سرکے میں گھوٹ لیں پھر داغوں پر لگائیں انجیر کے کچھے پھلوں کا دودھ نکال کر سفید داغوں پر لگائیں چار ماہ تک یہ عمل کرنے سے داغ مٹنے لگتے ہیں تھوڑی سی سپریٹ میں پیسی ہوئی حلدی ملا کر برس پر لگائیں لیسن کا رس برس پر لگانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے کھٹی چیزیں تیل، مرچ گرم مثالے وغیرہ کا استعمال بند کر دینا چاہیے نمک بھی کم لینا چاہیے کھانا پرہزی کھائیں سبزیاں اور پھل زیادہ لیں میٹھی چیزوں کو استعمال کم کریں تھنڈی تاثیر کی چیزیں کھائیں شکریہ